مومن کی زندگی میں غم نہیں ہوتا اگر غم ہے تو ایمان میں نقص اور کمی کی وجہ سے ہے اگر بندے کے ایمان میں سلامتی ہے تو جس قدر سلامتی اپنے آلہ ترین درجے کے ساتھ بندے کے اندر پائی جائیں گے اسی درجے کا امن اسی درجے کا سکوم اسی درجے کا قرار اسی درجے کی خوشی اس کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قائم اور برقرار رہے گی حضر و ملال کا بصیرہ مومن کے دل و دماغ کے اندر نہیں ہو سکتا یہ اس کے لئے صالح نہیں ہے یہ مناسب جگہ نہیں ہے غم کے لئے غم ایک تاریخ چیز ہے اور تاریخ جگہ اس کو زیادہ زیب دیتی ہے اور مومن کا سینہ منور ہے روشنی سے بھرپور ہے تو یہ جگہ اس کے لئے سٹیبل کیسے ہو سکتی ہے مومن کی زندگی میں کسی بھی مناسبت سے بڑا سے بڑا مسئلہ آئے بڑی سے بڑی پریشانی آئے بڑے بڑے مشقتوں اور نصیبتوں میں انسان گرفتار ہو پر غم نام کی چیز اس کی زندگی میں نہیں آنی چاہیے اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیسے تذکرہ کیا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَتَنَزَلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا یہ ہے مومن کی شام کہ رب کریم کی طرف سے فرشتے آا کے انہیں دلاسہ دیتے ہیں غم اور خوف نئی رب کی طرف سے یہ سب سے عظیم نعمت ہے مومن کی زندگی میں